اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا پاکستان کی سیاست میں خاصی حل چل جاری ہے آج مسلم لیگ نون کے قائد اور جے یو ای فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے لاہور موڈل ٹاؤن میں جو شنید ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کے پی کے میں بڑے پیمانے پر سیٹ ایجسمنٹ سے متعلق گفتگو ہوئی ہے دونوں رانوماوں کے درمیان سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ سیٹ ایجسمنٹ صرف کے پی کے کی حد تک ہوگی یا بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون اور جے یو ای سیٹ ایجسمنٹ کریں گے اگر بلوچستان میں کرتے ہیں تو آلریڈی جن لوگوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے معاملات تین ہیں باپ پارٹی کے ساتھ بھی دیگر بھی کچھ جماتے ہیں جن سے باتچیت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ کیا میکنزم بنایا جائے گا اسی تناظر میں آصف زرداری کا کچھ دن پہلے کا بیان کہ قومی حکومت ہوگی یہ بھی بڑا اہم ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں یہ لوگ اکٹھے تھے پھر پی ڈی ایم کے بعد جو اتحادی حکومت تھی اس میں یہ ساری جماعتیں اکٹھی تھی تو کیا نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان بھی ملاقات ہوگی یا نہیں اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو جو ملک میں انتخابی محول ہے اس کا اثرات کیا ہوں گے کس جماعت کی فیور میں ہوگی اور کس کے لیے نقصان دے ہوگا کیونکہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی دو بدو کی کیفیت میں ہیں ساتھے ساتھ مسلمی قنون کی قلیدی اتحادی انتخابی اتحادی جماعت ایم کے ایم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے جبکہ پیپلز پارٹی ایم کے ایم پر روایتی تعاصب کی سیاست کا الزام آئیت کر رہی ہے ملک میں انتخابی محول سج رہا ہے اور ایسے میں جو انتہائی اہم نکتہ یہ ہے کہ کیا ایک بڑا زور کا جوڑ پڑے گا یا پھر جو قومی حکومت کی باتیں ہیں اپنے اپنے علاقے سے اپنا اپنا حصہ یہ سیاسی جماعتیں وصول کریں گی مسلمی قنون کو چیلنج ایک اور بھی درپیش ہے ویسے تو ساری سیاسی جماعتوں میں جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن پہلے شاید خاقان اباسی مفتہ اسماعیل نون لکھ کی معاشی پولیسیوں سے متفق نہیں تھے اور اب ایسے میں دانیال عزیز سامنے آئے ہیں انہوں نے سابق وزیر برہ منصوبہ بندی احسن اقبال کو آڑے ہاتھوں لیا ہے مسلمی قنون اس کو علاقائی مسئلہ قرار دے رہی ہے لیکن کیا واقعتاً یہ علاقائی مسئلہ ہے یا کچھ اور لوگ بھی ہم خیال ہیں جو دانیال عزیز کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں انہی سارے معاملات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے ارشاد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے آپ نے مہنگائی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے لیکن آپ ہی کی جماعت کے جو دیگر آپ کے ساتھی ہیں ایون رانہ صنع اللہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ آپ پہلے کہاں تھے انہوں نے کہا کیا ہے ذرا آپ سن لیجئے پھر آکے بات کرتے ہیں دانیال صاحب جو قلیدی سوال رانہ صاحب کہا ہے پہلے وہ آپ سے جان لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ جو باتیں اب کر رہے ہیں سولہ ماہ آپ کہاں تھے آپ کیوں نہیں بولے سولہ ماہ تو درکنار ہے جی میں پچھلے پانچ سال سے اپنا سر دوار کے ساتھ مار مار کے چیخ چیخ کے چلا چلا کے اپنے جماعت کو بتا رہا ہوں کہ عمران صاحب کی تین پرس اس وقت ہماری میڈیا سٹیٹیجی میڈیا کیمپین اسی ناکستی کہ اب لوگوں یہ بات سنچائی نہیں سکے تھے کہ کسی طبعی کی عمران صاحب نے اور اسی لیے ایک ہفتے کے بعد اس کے اترنے کے بعد وہ زیرو سے ہیرو بن گیا یہ میڈیا پھیلی تھا اس کے بعد جو یہ سولہ ماہ گزریں اس میں میں لا تعداد دفع جہاں مجھے موقع ملے یہاں تھا کہ سی ایم ایچ میں جب میں ہسپتال میں سجری سے نکل کے آئے تھا اس وقت جو جو مجھے ملا جماعت سے آکے میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ مہنگائی اور یہ بیرزگاری کہا اور یہ جو بیانیاں یہ ہمارا کھیک کر لیں نہیں تو عمام کے دلوں میں ہمارا جو ساکھ ہے وہ مجروع ہوگی دانیال صاحب یہ وزیر خزانہ جناب عساق ڈار صاحب تھے یہ ان کی پالیسیاں تھیں یا اس سے پہلے مفتاح صاحب یا وزیر آزم شباہ شیف صاحب تھے تو آپ ذمہ دار آسن اقبال کو کیوں قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر منصوب بندی کیا اس بات سے کیا تعلق ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جی اتنا زیادہ ہمارا میڈیا گوشہ رہتا ہے اور اچھی ریسٹ اور انڈپینڈنٹ جنرلسٹ ہے ہمارے پاس قریب آپ کو ضرورت ہے کہ پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پر چلے جائیں اور جو ان کی پرنسی لیسنس والی مد ہے اس میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی میٹنگ سیئر کی اور ان میں کون کون موجود تھا اور کیا کیا اقدامات کیے اب اگلا سوال آپ نے میرے سے پوچھتا ہے کہ آپ فنانس کی کیوں نہیں بات کرتے اگر وہ کشینیں پڑے ہوتے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹر فنانس کا نمائندہ موجود تھا ان سے اکشن لینے کیلئے کہ مہنگائی کی اوپر کنٹرول کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے تو اس میں جو ان کے اقدامات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں فنانس کو کیسے رکھوں جب وہ وہاں پر خود موجود تھے تو یہ حسن اقبال صاحب کی ناہلی تھی یا یہ جانبوچ کے کر رہے تھے اپنی حکومت کو فیل کرنا چاہ رہے تھے یہ کیا وجہ کیا تھی میرے خیال میں اب آکے تو انہوں نے بیان دیا تو اس سے غالباً بات کی ہے انٹرسٹیٹ کی یا ایک چینج ریٹ کی وغیرہ لیکن ان میٹنگ میں تو انہوں نے ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا تو پھر یہ وجہ ہے کہ اس وقت یہ بالکل خموش رہے ہیں اور اب آکے ان کو یاد آگئی یہ ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جواب دینا چاہیے مجھے افسوس ہے میں تو آپ لوگوں کو مل جاتا ہوں کیونکہ میں تو آپ کا اچھا نوکر ہوں کارکن ہوں لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا وہ جا کے پریس ریسز نکال کے سامنے بٹھا کے ان کو پوچھیں نا نہیں ذرا کہ آپ کیسے کہ ہائی سکول کا بچہ ہائی سکول کے بچے آپ ہیں پہلے یہ کہتے ہیں آپ نے اپنے مزاق بنا رہے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چالیس تیسری مہنگائی مزاق ہے تو پھر عوام تو ان کو معاف نہیں کرے گی اچھا یہ دانیال صاحب یہ بتائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی زبان بول رہے ہیں کیا واقعتاً ایسا ہے آپ پہلے پیپلز پارٹی سے یا پی ٹی آئی سے کوئی میرے ساتھ بات کرنے کی چیزیں نہیں کر سکتا چھوڑیں کہ میں ان کی بات کروں یا جیسی کو بات کروں میں تو اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں اور یہ دیفلیکس کرنے کی بہترین طریقے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑا سیکھا سادہ سا حال ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ اپنی رسرچ کریں ان کو سامنے بٹھا کے بجائے مجھے بار بار پوچھنے کے تین روز ہوگے آپ مجھے پوچھے چلے جا رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں دانیہ صاحب آپ انٹریننٹ ایک ادارہ ہے آپ کے مارشاللہ ریسرچ ساپ ہے آپ دو فیٹ میں کہہ رہے ہیں ٹرے کر لیں ان سے پوچھیں اگر میں غض کہہ رہا ہوں تو مجھے جو جو پڑھنے چاہیے اور اگر میں غض کہہ رہا ہوں تو پھر آپ مجھے سکتے بار بار آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ سپوکن آپ ہیں دلیر آدمی ہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں وہ شاید خاکان عباسی صاحب بھی پارٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں مفتا اسمہل صاحب بھی کر رہے ہیں کل جعوید حاشمی صاحب نے یہ باتیں کی اس چیز کا قیادت کو اس نہیں ہے کہ جی پارٹی کا ہمارا نیریٹیو نہیں بن رہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی کمیونکیشن پالیسی نہیں مناسب رہی تو وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے میاں نوار شیف صاحب تو اس معاملے میں بڑے سنسٹیف ہیں ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے تو اب کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا اور کوئی بیانیاں کیوں نہیں بنایا جا رہا وہ دوسری آپ جو جس کی زمداری جماعت میں وہی بتا سکتے ہیں یہی طور ہونا ہے یہی ایکزیکٹری تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سنسٹرس نہیں کریں گے اور ایک گریڈبل بلیویبل ریالیسٹک پلان لے کے عوام کے پاس نہیں جائیں گے شاہ صاحب یہ بڑا امپورٹن نکتہ ہے لیکن ان کی جو جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ علاقائی سیاست کا مسئلہ ہے کسی صوبائی نشست پہ یہ اپنی مرضی کا امیدوار لانا چاہتے ہیں وہاں سے شاید حسن اقبال صاحب کے حسابزادے دلجسپی رکھتے ہیں تو اب یہ علاقائی معاملہ ہے لیکن اگر یہ معاملہ علاقائی ہے دانیال عزیز صاحب جنہوں نے جماعت کے خاطر نا اہلی بھی جھیلی ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ جماعت سے ان کا رابطہ بھی نہیں ہے وہ اب ایسے موڑ پہ آ کے بات کر رہے ہیں کیا جماعت کے اندر شنوائی نہیں ہوئی تو اب بھی میڈیا پہ آ کے مجبوراً ان کو بات کرنی پڑی ہے یا مقصد احسن صاحب کی جو شخصیت اس کو ملائن کرنا تھا دیکھیں میں اب ایک چیز جو ہے جو ایک ریالسٹک اور اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ کون بات کر رہا ہے اس سے زیادہ امپورٹن یہ ہوتا ہے کہ کیا بات کر رہا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ دانیال صاحب کی ذاتی ممکنے شکایات ہوں ان کی بات نہ سنی جا رہا ہے بات وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کی بات جو پبلک کو صحیح لگ رہی ہے ایک پبلک ایشو ہے نہ مہنگائی اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا ہے آخر ایک پبلک علی ایک بندہ جو ڈسپلن کا پابند ہے اس کو پتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے دانیال عزیز جو ہے کوئی اتفاقیہ حادثاتی طور پر سیاست میں نہیں ہے جی وہ ان کا اپنا ایک ہلکہ ہے ان کے والد کا ایک ہلکہ تھا ایک ان کے والد بھٹو صاحب کے دور میں وزیر رہا ہے زیاو لک کے دور میں جنیور صاحب کے دور میں وزیر رہے اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں لوکل باڈی کے لیے بڑا کام ہے دانیال صاحب دانیال صاحب کا اپنا کام ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ بات درست کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں اب یہ تو ایک بڑے ایشو کو چھوٹا بنانے والی بات ہے کہ جی چونکہ ان کے شکایات ہیں ٹکٹ کے حوالے سے ہم تو ہم تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی آپ ان شکایات کی وجہ سے اب تک کیوں نہیں بولے پارٹی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے پارٹی لیڈر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ پہلے کیوں نہیں بولے بھئی بات یہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو پانچ سال سے یہ باتیں کر رہا ہوں اور ظاہر بات ہے اچھے یہ جو اس بات کی ارشاد سب تائید ایسے ہوتی ہے تین چار سال پہلے آف این آن مسلمی نون کے دوستوں کے ساتھ ملاقات کسی ڈینر پہ کسی فنکشن میں جانا ہوا تو وہ سجیشنز مانگتے تھے کہ ہم کیا کریں تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی سوشل میڈیا کو فوکس کریں آپ کا نیریٹیو بلکل بے جان ہے اس پہ کریں تو وہ لٹرلی بڑی اہم شخصیات نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ کام کریں یہ بات تو ٹھیک ہے یہ بھی اپنا رونا روتے نے مجھے یہ کہا اور آپ نے بھی وہ بات سنی تھی انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے جو مویفا کی وزیر ہیں ان کی گردن میں سریع آ چکا ہے یہ نہ اپنے کارکن کی بات سنتے ہیں نہ اپنے ووٹر کی بات سنتے ہیں نہ کسی صحافی کی بات سنتے ہیں اب یہ سمجھتے ہیں جب الیکشن آئے گا تو دیکھا جائے گا یہ یعنی ایک جو سولہ ماہ کی حکومت تھی یہ ان کے وزراء کے بارے میں اس میں آسان اقبال صاحب بھی شامل تھے یہ کہ چار پانچ وزیر تو ایسے تھے جو کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہو رہا ہے اور پھر متعون جو ہے اچھا مصیبت یہ ہے کہ وہ نزلہ بر عضو زعیف پھر میڈیا پر آ جاتا ہے سارا دباؤ بھی میڈیا پر آتا ہے سارا الزام بھی میڈیا پر آتا ہے کہ یہ جی ہمارے فلان دشمن ان کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں جو ہمارا مخالف ہے اس کے بات اچھال رہے ہیں بھئی ایک بات آپ کی پارٹی کے اندر ہوئی ہے جعوید حاشمی صاحب جو رات کہہ رہے تھے کہ ایک شخص ہے اس نے ایک پارٹی چھوڑی اس کے صدارت چھوڑی اور اس کے بعد اس پارٹی میں آئے اس کے بعد نہیں سنی جا رہی دانیال صاحب نے ہمیں جوئن کیا دانیال صاحب یہ جو آپ بات میڈیا سٹرٹیجی کی کر رہے ہیں آپ کی جماعت کے لوگوں سے ہم بھی جب گوشت گزار کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اس بات کی تو آپ کی تائید ہوتی ہے لیکن مہنگائی پہ جو ارشاد صاحب بھی پوچھنا چاہ رہے تھے شاید خاکان مفتہ اسمائل یہ بھی almost ویسی ہی باتیں کرتے ہیں تو اب یہ جو امپریشن آ رہا ہے کیا آپ لوگ برکل ایسا کچھ نہیں ہے جی کوئی کسی قسم کا یہ میری پرسنل ریزنگیشن نہیں ہیں میری تجویزیں ہیں اپنی جماعت کو کہ ہم اپنی سٹمت بہتر کیسے کر سکتے ہیں اگر وہ ان میں کوئی وزن سمجھتے ہیں تو وہ اپنا سکتے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو مجھے بتا دیں لیکن unfortunately میں نے جتنے بھی کوششیں کی ہیں پچھلے پانچ برس میں اور خاص طور پر پچھلے سونا ماہ میں ان میں کوئی وزیرائی حاصل نہیں ہو سکی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سطح درست نہیں تھی یہاں کوئی چاہتا نہیں تھا یہ بات سننے کہ کسی اور کو مطلب ان چیزوں کا ابہور حاصل ہے تو وہ اس میں کوئی بات کر سکیں تو یہ میرا خیال میں علمیہ ہمارا اچھا ایک بات جعوید حاشمی صاحب کہتے ہیں کہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی پارٹی کی میاں صاحب کو نعرہ تھا ووڈ کو عزت دو اور وہ سیول بالا دستی کا ایک سٹانس رہا ہے اور بڑا مضبوط سٹانس تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ٹکٹ بھی جو جاری کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کار پا رہے ہیں انہوںیں کہیں سے پوچھنا پڑتا ہے تو یہ تاثر درست ہیں جعوید حاشمی صاحب نے کل ایک انٹریو میں یہ کہا کہ میاں نواز شیف صاحب کا سیول بالا دستی کے حوالے سے ایک مضبوط سٹانس تھا اور وہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے ان کی خدمات ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے پارٹی کی ان کو اس طرح گھیل لیا گیا ہے کہ وہ ٹکٹ بھی اپنی مرضی سے جاری نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے اپنی مثال دی کہ وہ اعلان کر چکے کہ جعوید حاشمی ہمارا امیدوار ہوگا لیکن مجھے ٹکٹ جاری نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی کہیں اور سے منظوری ان کو لینی پڑتی ہے تو یہ تاثر درست ہے میں نہیں سمجھتا جی ایسی کوئی بات ہے نا سبھی تاریخ میں رہی ہے یہ بہتر تو وہ ہی بتا سکتے ہیں جوہے راشمی صاحب کو ان کو کیوں محسوس ہوا یہ ہے اچھا اب اس وقت جو ہے آپ کی حسن اقبال اور مریم اورنگ زیب پر اتراز ہے یا پارٹی کی مجموعی پالیسی پر جو مہنگائی کے حوالے سے عوامی مسائل کے حوالے سے پبلک پرسیپشن کے حوالے سے کمیونکیشن پالیسی کے حوالے سے پارٹی پر آپ اتراز ہے آپ کو میرا اتراز جی مہنگائی پہ ہے اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہم بیانیاں نہیں بنا پائے اس کے اوپر ہے اور اس کے انچار دونوں چیزوں کے ایک پر ایسی اقبال صاحب سے اور دوسرے کے مریم اورنگ زیب تھی یہ میری تنقید کا جوڑ ہے صحیح ہے اس بیانیے کے ساتھ جو اس وقت پارٹی کا ہے کہ ہم تو ترقیاتی بنصوبوں کو عمام کے سامنے لے کے جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی مقبولیت اور پاپولر ووڈ لے سکتی ہے میرا خیال ہے کوئی بھی آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں ابھی حالی میں مختلف نکی اداروں نے کیے ہیں کیا کہ ان ساروں میں تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سر سے پیسٹی عوام جو ہے ان کا نمبر ون ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے اور نمبر دو ایشو جو ہے وہ بے روزگاری ہے صحیح لیکن دانیال صاحب معاملہ یہ ہے جی 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 فرما رہے ہیں اگر ان چیزوں کی اوپر ہم ایک مربوط اور بلیویبل کریڈبل پلان ہی دیں گے جس میں ہماری نون لیگ کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے مہنگائی کے حوالے سے یہ ایسن اقبال کے بننے سے پہلے بہت اچھا تھا اور ہماری کمیونکیشن سٹریٹیجی بھی اچھی رہتی تھی تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر عوام جو ہے اگر یہ ستر ستر فیسٹی کا یہ ایشو ہے نمبر ون اس پہ ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا صحیح آجاز صاحب اپنا دانیال صاحب آپ چونکہ ایک صرف سیاسدان نہیں ہے ہلکے کے بلکہ آپ کے ایک تھنکنگ ہے آپ کا ایک ماضی بھی ہے خاندانی یہ فرمائیں کہ اس وقت ماضی کے بلکل برعکس مسلم لیگ مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے ایمکی ایم کے ساتھ باپ پارٹی کے ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈ جونس یہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا تو یہ پارٹی کی کمزوری ہے یا پارٹی سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے ہم بہت زیادہ ملک اور قوم کے لیے پرفارم کر سکتے ہیں جماعتوں کو ساتھ ملا کے میں سمجھتا جی کہ پاکستان کے جو معاشی مسئلے برپیش ہیں اس میں بار بار یونٹی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اتنے بڑے ہیں اور اتنے سنگین ہیں کہ کوئی بھی اکیلی جماعت ان کو سنبھالنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی کوئلیشن بیلڈنگ کی صورتحال سامنے آ رہی ہے تو میں سمجھت اچھی بات ہے کر لیں نہیں چاہیے جتنی بھی طاقت موجود ہو کیونکہ جب آپ سخت فیصلے لیتے ہیں اگر وہ صحیح فیصلے ہوں پھر بھی آپ کی جو جائزی طاقے مطاثر تو ہوتی ہے صحیح اچھا دانیال صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی اب اس پہ احسن صاحب نے بھی کہا اور آرموز رانہ صنعہ اللہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ علاقائی مسئلہ ہے صبح اسیمبلی کے کوئی ٹکٹ ہے آپ جس امیدوار کے لیے چاہ رہے ہیں اس زندگی پہ احسن صاحب کا شاید بیٹا الیکشن کنٹسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ آکے متون کر رہے ہیں آپ میڈیا پہ احسن اقبال صاحب کو تو کیا واقعی ایسا ہے میں نے کسی سے اس مسئلے کو آگے لے کر اگر آپ کی یہ شکایات دور نہیں کی جاتی ہیں یعاصن اقبال صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتی تو آپ کے پاس کیا تجویز ہے پارٹی کے لیے کہ پھر کیا کرنا چاہیے پارٹی یہ تو پارٹی بتا سکتے آپ ان سے پوچھیں میں تو حاضر ہوں پارٹی کے لیے نہیں آپ کے ایک ہوگا آپ کا لاحی عمل بھی ہوگا ایک تجویز بھی ہوگی آپ نے بھی تو ایک ظاہر متبادل پارٹی کو دیا ہوگا کہ یہ کرنا چاہیے بلکل یہ میں آنے والے دنوں میں بتاؤں گا میں نے پوری تحسیلات کی ہوئی ہے اور میں اس لیے بار بار سر دوار کے ساتھ مار مار کے چیخ کے چلا کے اپنی عمارت کو کہتا رہا ہوں تو جب کوئی سننے کے لیے تیار ہوگا میں تو میڈیا میں تو بات آئی گئی ہے تو پھر پاکستان کو سننے کے اچھا پھر آپ شاید خاکان عباسی صاحب مایوس ہوئے مفتاح صاحب وہ کہتے ہیں ہم تو اب اگلہ الیکشن ہی نہیں لے رہیں گے کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے تو اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا یا آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر آپ بھی وہی راستہ اختیار کریں گے میرا بھی شعال ہے کہ ابھی اچھی کوئی بات ہے لہٰذا یہ پریمچور ہوگا اس کے بارے میں کوئی بات کرنا میں اپنے جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ان کو بار بار اصدار کر رہا ہوں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور اور شکر کریں لیکن خواجہ صاحب رفیق صاحب نے دانیال صاحب کہا ہے کہ جو اختلاف ہے وہ جماعت کے اندر کرنا چاہیے جب آپ جماعت سے باہر جا کے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھتا نہیں گھرتا ہے آپ نے شاید میری بات نہیں سنی میں پانچ سال سے اپنا سر دوار کے ساتھ مارا رہا ہوں جماعت کے اندر نہیں سنی جائے اس دن تیار ہوں گے بات میں کے لئے اسے اچھی کونسی بات ہے میں ایک چاہ رہا ہوں میں تو کہتا ہوں بات کریں نہیں نہیں آپ وہ کہہ چکے ہیں کہ چکے آپ کی بات نہیں سنی گئی اس لئے آپ کو پبلکلی یہ بات کہنی پڑی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملے نہ ملے آپ کی بات سنی جائے نہ سنی جائے آپ پارٹی کے ساتھ ہیں وہی مہربانی کرتے ہیں بات کروا دیں تو معاملہ جو ہے کسی تیار تک بہن جائے گا کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ دانیال صاحب جس سے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بات اندر رہنی چاہیے تو بیٹھ کے بات کر لیں نہیں پارٹی قائد پارٹی کی جو فرسٹیر لیڈرشپ ہے وہ کیا آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں خواجہ صاحب مجھے نہیں پتا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے آپ ان سے پوچھ لیں آپ نے ان کا سوٹ چلایا نہیں دانیال صاحب سوال یہ ہے کہ جو آپ کی قربانی ہے پارٹی کے لیے وہ بھی سب کے سامنے ہیں آپ کا کریئر ایک طرح سے اس پہ ایک نشان لگا تو کیا پارٹی قیادت سے آپ کا رابطہ نہیں ہے نواز شریف صاحب سے شباز شریف صاحب سے ملاقات آخری کب ہوئی جی شباز صاحب سے بھی ریسنٹی ملاقات ہوئی ہیں میری اور میں ہسپتالوں میں رہا ہوں میرے بازو ٹوٹے میں ہیں میں ان کے لیے سجریز کروا رہا ہوں اس لیے میں اتنا فرنکل سپیکنگ ایویلیبل ہی نہیں تھا کہ میں کوئی کوشش کر سکوں کہ میری ملاقات ہو جائے وغیرہ لیکن اب میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہا ہوں تو ابھی بھی میرے دو آپریشن باقی ہیں تو یہ انشاءاللہ جلد کوئی نا کوئی ریزلٹ آ جائے گا سامنے آپ نے جب یہ بیان جاری کیا گفتگو کی اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ جی آپ خاموش رہے ہیں ہم آپ کی بات سنیں گے ملیں گے رابطہ تو ساری جماعت سے ہوتا ہے جی رابطہ تو ساری جماعت سے ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ مہنگائی کی اوپر کس دن بات ہونی ہے اصل بات تو یہ ہے نبی صحیح ہے نہیں مہنگائی تو کوئی ایشو ہے نا اچھا ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی اور دوسری جانب مریم اور انگزیب نے ترجمانی بھی ٹھیک نہیں کی جب پرفارمس تھی نہیں تو کس حد تک آپ اگزیجریٹ کر لیتے یا آپ آپٹیکس فل کر لیتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ایک حقیقات کی ہوتی تو یہ پتا چل جاتا کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے پھر بیانیاں بننا تھا لیکن یہ تردد ہی نہیں کیا یا ان میں نالج بیس ہی نہیں ہے دونوں صورتوں میں پارٹی کو کیوں نفصان ہو اگر وہ کپیبل نہیں ہیں کمپیٹنٹ نہیں ہیں پھر وہ اس چیز کو تباہت ہونا نہ کریں آپ نے دانیال صاحب کیا آپ کے ہم خیال اور لوگ بھی ہیں مسلمی قنون میں میں نے کہا پارٹی میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جو یہی سمجھتے ہیں کہ اس بیانی کے ساتھ مجھے نہیں پتا جی میرا فیس ہی ساتھ ایسا رابطہ نہیں ہے لیکن جقیناً یہ لمحہ فکریہ تو ہے سب کے لیے کہ مہنگائی کا اور یہ بے روزگاری کا اور ہماری کمیشکیشن سٹریٹیجی اس کے بارے میں ہم تھوڑا امپورومنٹ کریں دانیال صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ بڑا انفورچنیٹ رہا ہے کہ اس طرح کھل کے بات کرنے والے کو پھر جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں پارٹی اگر ٹکٹ نہیں دیتی تو الیکشن آپ نے کنٹسٹ کرنا ہے دیکھیں جی میرے خیال میں وہ بھی مچور ہے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ایسی تو میں نہیں سمجھتا کوئی بات ہے لیکن جو مہنگائی کا ایشو ہے اس کے اوپر چیزوں کو سمت کو صحیح کرنا اس میں حمالے بہت اہم ہیں اور اسی طرح سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سمجھے حال ہے اس کی اوورال ایکنومک سیچویشن کی پاکستان میں ابھی سب سے بڑا مسئلہ جو کہا وہ محشد ہے اور اسی پیانیے کو لے کے ہمیں چلنا ہے لیکن اگر ہم اس کے اوپر عوام کو ایک ریڈیبل بلیویبل پلان نہیں دے پائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے اوپر سوالیہ نشان دے گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان دے ہوگا تو ابھی تک تو کوئی ایک سامنے نہیں آیا اگر آئے گا تو پھر اس کو ضرور میں ہم دے کے چلیں گے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پارٹی میں ایک کمیٹی ہوتی تھی کچھ لوگ ہوتے تھے بیٹھ کے برین سٹرولنگ ہوتی تھی اس کے بعد بیانات جاری ہوتے تھے تو اب یہ مریم اور انگزیب صاحب آل این آل ہیں یا اب بھی وہ پروسس چل رہا ہے جو پہلے ہوا کرتا جس میں آپ بھی ہوتے تھے اور لوگ بھی ہوتے تھے یہ تو بھی مجھے نہیں پتا کی لیکن میں مہنگائی کا کیا ٹھیک کریں گے دانیال صاحب آپ کے پاس آپ کے پاس اب تو کوئی اختیار نہیں ہے یہ تو آگے نہیں لیکن عوام تک تو بات پچھا ہی جا سکتی ہے تو یہ آگے جا کے میں بتاؤں گا ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے مطلب اس کو چلنے دیں پہلے یہ تو سیٹل ہونا کہ یہ جو ماضی میں جو صاحب چیئرمنٹ تھے انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں پہلے یہ تو تیہ ہو جائنا تو اس لیے میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ کائنڈی تھوڑا سا ریسرچ کر کے آپ یہ چاہ کر دیں سر ریسرچ دانیال صاحب ریسرچ ہمارے پاس پڑھی ہے کموڈیٹی پرائزز لوگوں کو بھی پتا ہے دوہزار بائیس میں کیا تھی دوہزار تیس میں کیا ہیں اب کیا ہیں وہ لیکن جو نیشنل پرائز کنٹرول اور مانیٹرنگ کمیٹی تھے کیا ان کے چیئر پرسن نہیں تھے یہ اور ان کی کتنی میٹنگز ہوئی ان میٹنگز میں کیا پریزنٹیشن ہوئی کیا انہوں نے اقدامات کیے تو یہ تو کہہ رہے ہیں میرا تعلق کی دور دور تک کوئی نہیں وہ ہائی سکول سٹوڈنٹ بتا رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں نہیں دانیال صاحب ہمارا سوال یہ ہے ہمارے دانیال صاحب یہ سب چیزیں پڑی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت یہ کہتی تھی کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی وہ تو نیریٹیوی آپ ان کو کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ غلطیانی کیوں کر رہے ہیں پھر اگر آپ کو سب پتہ تو نہیں اس کو آپ سے جان رہے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کبھی آپ کچھ پتاتے ہیں کبھی کچھ جو اصل بات ہے اس پہ تو آنا ہی نہیں آپ نے کوئی ہوت بول رہے ہیں یعنی دانیال صاحب یہ پڑا ہوا ہے دانیال صاحب یہ ساری چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے ہمارے ویوز بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ٹیلی فون ہے روز آپ ٹی بی ایمپل پلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں آنے کے لیے تیار وہ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اچھا پہنچ جائے گا ان کو یہ پیغام پہنچ جائے گا دانیال عزیز صاحب نے چیلنج کیا ہے ہمارا فورم حاضر ہے آکھے بات کر لیں نہیں ہم ہم بھی تیار ہیں ہم آسن اقبال صاحب کو ہم آسن اقبال صاحب میں نے تو اپنا ورزن آج دے دیا دے دیا بلکل ٹھیک ہے ہم آسن اقبال صاحب کو دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ آکے ان چیزوں کا عوام کے سامنے جواب دیں کہ ان کی ذیمہ داری بنتی تھی انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیوں نہیں کیا کتنی میٹنگز کی کیوں کنٹرول نہیں ہوئی اور وہ اس بیانی کے پیچھے نہ چھپیں کہ ہم نے ریاست بجانے کے لیے اپنی سیاست قربان بلکل ٹھیک ہے اور ہمارا فورم دانیال صاحب آپ کے لیے بھی حاضر ہے ان کے لیے بھی حاضر ہے اکیلے اکیلے آنا چاہیں دونوں اکٹھے آنا چاہیں you people are always welcome thank you so much دانیال عزیز صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ایک بریک کے بعد دوبارہ ہمیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بریک پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے ارشاد صاحب بریک سے پہلے دانیال عزیز صاحب خاصہ بات وہ یہ برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اب معاملہ یہ ہے کہ توجیہات اور جو باتیں ساری جو پچھلی حکومت تھی جو پیش کرتی رہی یا اس سے پہلے والی حکومتیں جو اپنی صفائیاں پیش کرتی ہیں لیکن یہ کتنا علامنگ ہے کہ اپنی جماعت کا ایک قلیدی شخص جو وزیر بھی رہا اور جو صفحے اول کا ترجمان بھی رہا اب وہ مطمئن نہیں ہیں اچھا آپ نے یہ کہا کہ ہر سیاسی جماعت میں اختلافات یہ صرف مسلمڈی کے اس وقت مسلمڈی کے چار بڑے لیڈر ہیں جو اپنی پارٹی کے نیریٹیو کے خلاف بول رہے ہیں لوگوں کے خلاف بول رہے ہیں پالیسیز کے خلاف بول رہے ہیں پیپلز پارٹی کا تو مجھے لوگ ایسا کوئی نظر نہیں آیا جو لوگ پیپلز پیٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں وہ تو بول رہے ہیں لیکن پیٹی آئی میں رہتے ہوئے نہیں وہ اکبر اس بابر آج بھی بولیں وہ پیٹی آئی میں نہیں وہ تو نہیں ہے یار وہ تو اکبر اس بابر اگر پیٹی آئی ہے تو بیسے میں ان پرنسپل بات کر رہا ہوں یہ کون سا پرنسپل ہے الیکشن کمیشن کی جو آدمی تیرہ سال سے بارہ سال سے وہ پارٹی کو تحس نحس کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے وہ پارٹی کا ممبر ہے اب دیکھیں وہ پارٹی کا سابق اس میں فیصلے میں اس کو سابق ممبر لکھا ہوا ہے اچھا کوئی ممبر ممبر نہیں ہے صحیح ہے اس نے بڑی اچھی ٹویٹ کی اس نے کہا کہ وہ پریس کانفنس میں کہا کہ محنان خان نے مجھے کہا کہ جب مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے تو اکبر اس بابر تم کھڑے ہو جانا تو یعنی وہ اب اس لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹائیں تو میں کھڑا ہو سکوں لیکن اختلاف دیکھیں پرسوں ارشاد صاحب دو دن پہلے حامد خان صاحب نے وشیر عفظ المروض صاحب کے بارے میں بات کی وہ فرنٹ میں نہیں یہ الکی پھل کی نوک جوک تو لگی رہتی یہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ پارٹی کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں جی یعنی موجودہ اس کے خلاف ہم نے جد و جود کی وہ اقتدار سے محروم ہوتی ہے اور ہفتے کے بعد وہ پاپولر ہو جاتی ہے اور ہم جو ہیں وہ عمام کے سامنے مجرم بن جاتے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ تحقیقات کون کرائے گا کیا ہمارے اس سیاسی پارٹیوں میں ایسا کوئی رواج ہے کہ کسی غلطی کا کسی کمزوری کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی تحقیقات کرائی جائے کوئی سوچا جائے سوچ بچار کی جائے کہ جناب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو ہمارے رواج ہی نہیں ہے اور اس لیے وہ تو ہے لیکن اب یہ بڑا آسان ہے ان کے مخالفین کے لیے حاصل اقبال صاحب ہوں یا دوسرے ہوں کہ یہ چونکہ ٹکٹ کے طرف گار ہیں یا کسی کی سفارش کر رہے تھے اور وہ یہ بڑا روایتی بھی ہے آسان بھی قابل قبول بھی ہے آسان ہے بھئی پہلے بھی جو الیکشن ہوتے رہے ہیں تو آسان اقبال صاحب یہ اس حلقے سے یہ ہے پہلے بھی تو الیکشن ہوئے ہیں تیرہ میں بھی تو یہ وہی تھے ٹھیک ہے نا آٹھ میں آگئے تھے اٹھارہ میں بھی وہی تھے تو اس وقت تو یہ نہیں بولے حالانکہ اٹھارہ میں جب انہا اہل ہو چکے تھے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بولنے کا تو ان کو اس وقت زیادہ بہتر موقع تھا اب اگر وہ بول رہے ہیں تو پارٹیوں کو چاہیے ہماری سیاسی پارٹیوں کو دراصل چاہیے یہ کہ یہ ایسی آوازوں کی حوصلہ افضائی کریں کیونکہ ایسی ہی مخالفانہ آوازوں کی وجہ سے پارٹی کے اندر احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے پارٹی کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یا قیادت کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یا کمزوریاں ہوتے ہیں وہ دور کرنے میں مدد ملتی ہے تو لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات پر غور کرنے کی بجائے اس کو مردود قرار دے دیا جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب کچھ مسلم اگنون کا ذکر تو آج کل مسلم اگنون کے ساتھ ایم کی ایم کا ذکر لازمی ہوگا کیونکہ انتخابی اتحاد ہے سیٹ ایجسمنٹ ہے برل قربتیں ہیں اور شدید قربتیں ہیں امین الحق سب سابق وفاقی وزیر سینئر رانوما ایم کیم پاکستان ہمیں جوائن کر چکے ہیں امین سب بہت شکریہ آپ کا امین سب سب سے پہلے ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس نیا کچھ نہیں ہے ماں سوائے ان پہ تنقید کرنے کے علاوہ اور آپ کی جماعت پھر سے جو ایک تاثب گارڈ ہے وہ سامنے لے آئی ہے اور اس پہ آپ سیاست کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا حق ہے وہ جو الفاظ استعمال کرنا چاہے بلکل کریں لیکن حقیقتا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹن چیز ہال کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے میرا خال ہے کہ ایمکیم پاکستان پورے پاکستان کی واحد سیاسی پارٹی جو آل لیڈی اپنی الیکشن کیمپین شروع کر چکی ہے ہر ہفتے اپنا ٹاؤن بیسس کے اوپر یا ٹاؤن بیسس کے اوپر اپنے جلسہ کر رہی ہے اور ما شاء اللہ بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے عوام کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اعتماد ایمکیم پر بڑھڑا ہے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں عوام کے اعتماد ہی ثابت کرے گا کہ ایمکیم پاکستان شہر سندھ کی میرے خالے بڑی سیاسی پارٹی بن کر روبرے گی جہاں تک بات کرنا تاثب کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیم پاکستان تو متحدہ کارمی مومنٹ بنی ہوئی ہے اور میرا خالے اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایمکیم کے گھر عزبادو لیاقتبادو یا مختلف جگہوں سے ہم نے آج بھی یعنی کہ نون اردی سپیکنگ لوگوں کو ٹکٹ دیا اور پر جیتا آیا ہے لیکن اگر ہم لڑکانہ کو دیکھ لیتے ہیں بدین کو دیکھ لیتے ہیں یا نوہ دیکھ لیتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہے کہ پیپوس پارٹی ایسا کرتی اسی اردی سپیکنگ کو بھی وہاں سے جیتا ہے یقینا اسی طریقے سے میرا خالے کی جو ہم نے ہبھی بھی یہ پانچ کامی اسیمبلی اور صبح اسیمبلی کی سکیٹوں کا اعلان کیا ہے اس میں ہم نے دو پشتو بولنے والے پنجابی بولنے والے کو بھی ٹکٹ سے نوازہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمکیم شہر میں رہنے والے تمام مقائیوں کو ساتھ دیکھا چلنا چاہتی ہے اگر ہم پیپلز پارٹی کی کرپشن کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی ریپٹیزم کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی فیبٹیزم کی بات کرتے ہیں ان کا جو سسٹم چلنا جس سے پیسے کلک ہوتے ہیں امیلک صاحب یہ فرمائے کہ آپ پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں اور بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کرپشن ہے اکربہ پروری ہے اور چیزیں ہیں سارا کچھ ہے اس کے باوجود وہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تین بار وہ حکومت صحوبے میں بنا چکی ہے اب اس نے بل دیاتی ہے انتخابات بھی جیت لیے اور کراچی میں پہلی دفعہ اپنا میر بھی بنا لیا تو عمام کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی یا کوئی اور نسخہ ہے پیپلز پارٹی کے پاس پہلا کہ ہم میرے پارٹی کے پروری پروری کے لیے بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے بوری سین کے اندر کرپشن دا بائی پروڈیکٹ اف جی ڈیولیپمنٹ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یس ڈیولیپمنٹ کے بات ڈیولیپمنٹ کے نام پر جو کام کرتے ہیں یہ اس پر تمام چیزیں کرپشن کے کرپشن کے چیزوں پر لگنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر انہی پیسوں سے کما کر یس انہی پیسوں سے کما کر یہ پورے کا پورا الیکشن خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایمٹی ایم پاکستان تو چیزیں کہتے ہیں تو اس صبح سے کام کرنے والے پاکستان ملیبنون ہو یہ یہ ایوان جائے ایوان جائے تمام جو طاقت یہ پیسے حوالے کی کرتے ہیں جیسے گفتگو کرتے ہیں کہ یس اکرپروری کے بنیاد پر طاقت کے بنیاد پر پیسے کے بنیاد پر یہ تمام کے تمام الیکشن خریدنے کی کوشش کرتے ہیں رشاہ صاحب یہ بات تو کر رہے ہیں دائرہ گراؤنڈ بن رہا ہے بن چکا ہے الیکشن کے لیے لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو کیمپین جو آپ امین صاحب جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں وہ آپ ترمیم آئینی ترمیم چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم بالکل نچلی سطح تک ہونی چاہیے تو آپ کیا اٹھاروی ترمیم میں مزید ترمیم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی چاہید یہ بھی کہتی ہے کہ آپ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں اتحادی آپ کی نون لیگ ہے تو نون لیگ نے کیا آپ کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے وہ ساتھ دے گی دیکھیں میں صاحب گئی سے کام لیتا ہے ایم کیم پاکستان کسی صورت میں بھی اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کرنا نہیں چاہتی یہ لاؤڈ ان کے لیے ایم کیم پاکستان چاہتی ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو اس کے اصل روح کے مطابق نافذ العمل کیا جائے اصل روح کیا تھی کہ وفاق سے اختار اپ لے کر صوبوں کو دیا گیا تھا ایم کیم چاہتی ہے کہ وہ صوبوں میں یعنی چیف میں ساروز میں اکوملیٹ نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان اختیارات کو نیچے کے طرف لے جانا چاہیے اب اسی لیے ایم کیم پاکستان نے کیا ایم کیم پاکستان نے پروپوز کیا کہ آرٹیکل ون فورٹی اے کو ری فریس کیا کہ پہلے جس کے اندر موجود ہے کہ پلٹیکل ایڈمیسٹی وہ فائننشل پاور جو ہے وہ نیچے منتقل کی جائے مطبع سوائی حکومت ہے لیکن سوائی حکومت نے کسی طرح پر اس کو منتقل نہیں کیا لیویل پر ٹاؤن لیویل پر یو سی لیویل پر چلے جائے تاکہ میری اور آپ کی جو مسائل نے پانی کا مسئلہ ہے روٹ کا مسئلہ ہے سیوریچ کا مسئلہ ہے گٹر کا مسئلہ ہے یہ میں اپنے ایم این اے ایم پیز وزیراعالہ کے پاس نہ جاؤں بلکہ میرا جو یو سی چیئرمین کانسلیر وہ میرے مسئلے کو حل کر سکے اور اسی اسی چیز کو لے کر ایم کیم پاکستان پی ایم ایل این کے پاس گئی تھی نہ پی ایم ایل این کے پاس گئی تھی بلکہ ایم کیم پاکستان نے کرانچے میں ایک سیمینار کیا اس میں عوامی نیشنل پارٹی کو بلائی پی ایم ایل این کو بلائی جسے کہتے ہیں کہ تمام سے بڑی بڑی جو جتنی پولٹیکل پارٹی ان کو بلائی انجیوز کو بلائی اور تقریباً تمام لوگوں نے ہمارے بات سے متفق ہوئے کہ یس لوکل گورنمنٹ میں جیسے رولزن پروسیجر ہے یا آئین میں اسی ترمیم ہونے چاہیے جس سے ایوام امین صاحب بریفلی بتا دے جو ترمیم آپ چاہتے ہیں کیا اس ترمیم میں پی ایم ایل این نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ساتھ دے گی آپ کا جی ایم کی ایم پاکستان نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے اگر کسی کے ساتھ بات چیت کیا تو اس میں پی ایم ایل این با ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے بھی جو بھی الیکشن کے بعد بھی جو بھی پلٹیکل پارٹی ایم کی ایم کے دروازی پہ آئے گی تو ایم کی ایم پاکستان ان سے وزیر مشہور گورنشپ کی بات نہیں کرے گی بلکہ یہ جو ایمنمنٹ ہے جو ایم کی ایم پاکستان میرا خالی کے تمام سیاسی پارٹی کو دے رہی ہے ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور انہی کے ساتھ لے کے چلیں گے اس کے اندر یس پاکستان پاکستان مسلم لگنون نے ان پرنسپل ہم سے کہا ہے کہ یس ہم ان پرنسپل اس ایمیڈمنٹ کی خیرمقدم کرتے حمایت کرتے اسی طرح ایمامی نیشنل پارٹی جو سندھ کے صدر تھے شاہد سجیہ صاحب ان سے بھی ملاقات ہیں انہوں نے بھی ان پرنسپل اس بات کو ایک دی کیا ہے کہ بلکل بہت اچھی چیزیں اسی طرح آئی پی پی یعنی کہ صاحب پاکستان پارٹی ہے صاحب یہ گورنر ابنان اسماعیل صاحب ہے انہوں نے بھی اس پر سپورٹ کا اعلان کیا نہ صرف یہ بلکہ تمام جو انجیوز موجود تھی کراچی کے اندر جو مختلف پاکستان پر لیٹ ہو گئے یہ باقی بڑی جو تنظیمیں تو ان تمام لوگ انٹرسپل اگری کرتے ہیں کہ اس سے عوام کے مسائل حل آخری سوال حمیل اللہ صاحب آخری سوال چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی آج ملاقات ہوئی اپنی شکایات آپ نے پیش کی تو کیا جواب ملا الیکشن کمیشنر جو کمیشنر جو ہیں فسند کے ان کو ہٹا دیا جائے گا یقین دھیانی حاصل کر لیا آپ نے دیکھیں ہمارے 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 پاس جو اطلاعات تھی اور اطلاعات کو جب ہم نے جب ہمارے خصشات بڑھے تو ہم نے یہ تمام چیزیں فیصلہ کیا کہ ہم چیف الیکشن کمیشنر کے بھی خدمت میں پیش کریں گے میرا حال آج حال مقبول کے سربرائی میں وہ اپنے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں اور ہم نے ہم نے کیا کہا ہم نے سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی پروینشن الیکشن کمیشنر کے بارے میں بتایا کہ جو پچھلے ایک سال ڈیڑھ سال دو سال کی جو ان کی کارگردگی ہے ساپ نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ڈی لیمٹیشن کی گئی ہے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سکھر شہر کے اربن سیٹ کو دو ہسے میں تقسیم کر دیا گیا نواقشہ کے شہر اربن جو شہر ہے جہاں سیمکیم جیتی چلی آتی ہے اس کو دو ہسے میں تقسیم کر دیا گیا ہیدر آباد کے ساتھ ایک پروینشل اسیملی میں سیم حرکت کی گئی ہے سیمکیم میر پرو خاص ہو جو پچھلے میرا حال ہے تیس سالوں سیمکیم جیتی چلی آرہی اس میں دھائی علاقے شامل کر دیا گیا سونے پہ سواگا میں سمجھتا ہمارے ساتھ تو کیا گیا جی ڈی اے کے آپ دیکھیں کہ موظم عباسی صاحبے جو من لڑکانے سے جیتا کرتے تھے ان کا ووٹ بھی دوسرے حلقے میں شفٹ کر دیا گیا اس کا مطلب کہ بڑے آرگنائز سسٹیمٹک طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جی ہیں الیکشن کمیشن میں موجود ہیں اور انہوں نے آرگنائز طریقے جو ڈیلی میٹیشن کی ہے وہ صاف نظر آتا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے بہتری کی جاری ہے اور سو پیدا مثال یہ ہے کہ وہ تمام جو درخواست جو ایمکی ہیں پاکستان نے داخل کی تھی وہ تمام مسترد ہو گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دیر کرتا تمام درخواست سرخرو ہو گئے تو کوسٹن مارک تو آتا ہے کہ پیروشن الیکشن کمیشن کی کارگردگی پر اس کا مطلب کارڈال میں کہیں نے کہیں کچھ گالہ ہے جی ٹھیک بہت شکریہ امیر الحقصہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب ایک ملقات آج ہوئی ہے نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب کی جی جو آئے یہ گراؤنڈ بنا رہی ہے یہ پلوٹ بنا رہی ہے کہ اگلے صدر مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حقیقی ہے اور کے پی کے میں کیا سیٹ ایجسمنٹ ہوگی بلوچستان میں اپنی اپنی سیاست ہونی ہے یہ جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے اور یہ ایک بڑی پرانی خواہش ہے آپ کو پتا ہے کہ پرویز مشرب کے دور میں دو آزار دو کے الیکشن کے بعد وہ ڈپٹی پرائم نیسٹر بننا چاہتے تھے اور بڑا مزدار واقعہ ہے کہ ایم اے میں کی بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں اور کیونکہ وہ ستاروی ترمی منظور نہیں ہو رہی تھی جو مشرب صاحب منظور کرانا چاہتے تھے تو جنرل عزیز صاحب تھے اس وقت ان سے مذاکرات کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے مولانا صاحب ڈپٹی پرائم نیسٹر بن جائیں اور مولانا شاہ ملنانی صاحب چیئرمن سینٹ بن جائیں اور غالباً لیاقت بلوچ صاحب سپیکر قوم اسمبلی تو انلائٹڈ موڈریشن لے کے در جانا تھے تو یہ قاضی حسین عمد صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب یہ بڑے خوش ہوئے گئی ہے کمال ہے سارا کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے صرف ایک وزیراعظم کو ماننا ہے اور پرویز مشرب کو صدر ماننا ہے تو یہ ساری تجویز لے کر مولانا نورانی کے پاس کراچی مولانا نورانی رمضان شریف میں رمضان مبارک میں سفر نہیں کیا کرتے تھے وہ کراچی میں رہتے تھے کیونکہ وہ تراوی خود پڑھاتے تھے مسجل میں تو یہ سارا پہنچ گیا نماز تراوی کے بعد یہ بیٹھ گئے تو یہ بڑا ہوئے مولانا نورانی صاحب چیئرمن سینیٹ ہوں گے لیاقت بلوچ صاحب قوم اسمبلی کے سپیکر ہوں گے اور مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں گے ڈیپٹی پرائم نیسٹر تو مولانا نورانی صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ بہت سادہ ہیں یا مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں قاضی صاحب سے انہیں مخاطب ہو کے اور مولانا فضل الرحمن صاحب اس وفت میں تھے یا نہیں تھے یہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے پرانی واقعہ ہے لیکن قاضی صاحب چونکہ وہ ایم ایم ای کے سربراہ تھے ایم ایم ای کے اہم لیڈر تھے نورانی صاحب تو سربراہ تھے تو انہوں نے قاضی صاحب کو مخاطب کیا کہ آپ بہت سادہ ہیں یا مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں انہیں کہے کیا مطلب اس نے کہا کہ بھائی جنرل پرویز مشرف روشن خیال جدیدیت کا امریکن جو ایڈیشن ہے وہ لے کر گھوم رہے ہیں اور وہ مجھے چیئرمن سینٹ بنا دیں گے جو جو ہے بائی ڈیفارٹ سمجھنا چاہیے وہ صدر بھی ہوتا ہے کہ جب صدر ملک سے باہر جائے گا یعنی پرویز مشرف صاحب صدر جائیں نہیں ہوں ملک میں نہیں ہوں گے تو میں صدر بنوں گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو نایب وزیراعظم بنا دیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے پھر اپوزیشن ہیٹری بنے تھے مولانا اچھا تو یہ کیسے ممکن ہے اور وہ نے کہا دوسری بات سنیں اگر یہ اتنی بڑی داڑی والا قابل قبول ہوتا تو وہ بیچارہ رفیق طارد صاحب جو بیٹھے تھے اس کو وہاں سے اہوانی صدر سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو ایک بیٹھا ہوا تھا وہ ایک برداشت نہیں ہو اور تین جو ہیں وہ قبول کر لیے جائیں گے یہ ایسا نہیں ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ویکی لیگس آئی تھی اس میں بھی این پرٹریسن سے مورانا نے کہا تھا کہ آپ ہمیں موقع دیں میرا نہیں خیال کہ نواز شیف صاحب ہوں یا زداری صاحب ہوں یا کوئی اور ہے وہ مورانا صاحب کو اہوانی صدر میں بٹھانا افورڈ کرتا ہے میرا انشاءات سب سوال یہ ہے مورانا کی خواہش ہو سکتی ہے مورانا کے ساتھیوں کی خواہش ہو سکتی ہے مورانا کو اور بہت کچھ مل سکتا ہے جس طرح اس حکومت میں ان کی چار بڑی اہم وزارتیں انہیں حاصل کر لی تھی یہ بات بلکل بجائے لیکن انشاءات سب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو آج کی ملاقات ہیں چند دن پہلے زرداری صاحب کی سٹریٹمنٹ قومی حکومت مولانا صاحب نواز شریف صاحب ملاقات کیا آصف زرداری اور نواز شریف کی ملاقات آئندہ چند دنوں میں یا ہفتوں میں ہوگی اور اگر ہوگی تو دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابی اعتبار سے یہ کوئی لیٹرل ڈیمیج ہوگا یا عوام سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے سیاسی لوگ ملتے ہیں میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب اس مرحلے پر زرداری صاحب سے ملیں گے یا زرداری صاحب ملنا پسند کریں گے اس وقت وہ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جی اس وقت میدان میں دو جماعتیں ہیں مد مقابل ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک مسلمڈیگ ہے اگر وہ مل بیٹھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ایک دفعہ گیند جو ہے ادھر پھینک رہے ہیں جہاں سے بڑی مشکل سے آپ نے نکالی ہے نکالی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملاقات رشان صاحب پروگرام کے ٹائم ختم ہو گیا اب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے موسیقی موسیقی موسیقی